بڑی ہی خوشی کا یہ موقع ہے کتنے سال کے فارغین یہاں جمع ہیں اور آپ سب کمادر علمی سے کتنی محبت ہے جس کا اندازہ ہوتا ہے کہاں کہاں سے کیسے کیسے سفر کر کے آپ یہاں پہنچئے کل تک آپ تعلیم تھے ہم آپ کو پڑھاتی تھے لیکن آج آپ ایک مکمل کتاب ہیں ہم آپ کو پڑھتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کی خدمات کیا ہیں ان سب کے بارے میں ہم جانتے ہیں اور جائزہ لیتے رہتے ہیں آپ اپنے آپ کو پہچانیے آپ دنیا سے لینے والے نہیں ہیں آپ دنیا کو دینے والے ہیں آپ دنیا کو اس نقطے نظر سے نہیں دیکھیں گے کہ دنیا میں کیا نہیں ہے دنیا میں کیا ہے جس سے آپ اپنا دامن بھر لیں گے بلکہ آپ اس نقطے نظر سے دیکھئے کہ دنیا میں کیا نہیں ہے جو آپ اسے دے سکتے ہیں یہ دنیا آپ کے لئے آپ دنیا کے محتاج نہیں ہیں مور نے کہا میرا تختہ چمن میرے ساتھ ہے میں باغ و بہار کا محتاج نہیں ہیں آپ کی یہی حیثیت ہے اس دنیا میں کبھی کہا جاتا تھا ملہ کی دوڑ مسجد تک لیکن آج ہماری تربیت ہمارا نساب تعلیم ایسا ہے کہ ساری دنیا آپ کے قدموں کی زد میں آپ کے سامنے مسجد نبی کے فارغین رہنے چاہیے وہی آپ کے لئے ایڈیل اور نمونہ ہیں انہوں نے دنیا کو کیا دیا مسجد نبی کے فارغین میں پوری دنیا میں وہ پھیل گئے ہر اچھی چیز انہوں نے ہی دنیا کو دی دنیا جس سے محروم تھی ان تمام چیزوں کو انہوں نے دیا دنیا کو ہر میدان میں آپ زراعت سے لے لیجئے تجارت سے لے لیجئے سفارت سے لے لیجئے قیادت سے لے لیجئے خلافت سے لے لیجئے امامت سے لے لیجئے ساری چیز دنیا کو جو دی گئی ہر اچھی چیز انہی کے طرف سے دنیا میں آئی آپ انہی کے علوموں کو انون پڑھتے ہیں اور آپ کے سامنے جو کچھ ہے وہی ہے آپ ان کو پڑھئے آج آپ دنیا کی ضرورت بن جائیں اپنے اندر ایسا کمال پیدا کیجئے کہ دنیا آپ کو نظر انداز کر کے آگے نہیں بڑھ سکے گی ایسا کمال آپ اپنے اندر پیدا کیجئے اگر آپ دنیا کی ضرورت بن جائیں گے تو دنیا آپ کی عزت کرے گی آپ کا احترام کرے گی دنیا آپ کے پاس سب کچھ ہے اللہ کے پلس ہے دنیا کے پاس جو نہیں ہے وہ آپ کے پاس ہے آپ کے پاس دین ہے ایمان ہے اخلاص ہے اخلاق ہے اور آپ کے پاس امانت ہے دیانت ہے افوت ہے عصمت ہے ساری چیزیں آپ کے پاس جذبہ خدمت ہے اور خیر خواہی ہے اور عصار کا جذبہ آپ کے پاس ہے یہ سب چیزیں آپ دینے والے بن جائیے دنیا کو اس دنیا میں دینے والے کی قدر کرتا ہے دشمن بھی دینے والے کی قدر کرتا ہے لینے والے کی کوئی قدر اس دنیا میں نہیں ہے اور ہمیشہ ہمارے آبا و اشداد ہمارے اسلاف نے دنیا کو دیا دنیا سے انہوں نے کم لیا آتا دنیا اکثر مما اخذا منہ دنیا کو انہوں نے زیادہ دیا اتنا دیا دنیا سے انہوں نے نہیں لیا تو آپ کا یہی مشن ہے اور آپ کا یہی کام ہے اور آپ کی یہی تعلیم ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ ایک مکمل کتاب ہیں آج ہم آپ کو پڑھتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ابنائے جامعہ مسجدیں بناتے ہیں مدرسے بناتے ہیں اور محراب ممبر و محراب کی زینت ہیں اور مسجد تدریس میں ہیں اور دوسرے بہت سارے کام رفاہی کام کرتے ہیں ہمارے فارغین میں ڈاکٹر بھی ہیں ہمارے فارغین میں انجینئر بھی ہیں اور دوسرے کئی میدانوں میں کام کرنے والے ہیں یہ دیکھ کر ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے تو کبھی یہ بات کہی جاتی تھی ملہ کی دور مسجد تک آج ایسے نہیں پوری دنیا آپ کے قدموں کی زد میں ہے آپ اسے خیال رکھئے اور آپ اپنے آپ کو پہچانیے سب سے بڑی چیز یہی ہے آپ اپنے آپ کو پہچانیے اور آپ کے پاس جو علم ہے اس علم کی قدر کیجئے اور آپ دنیا کو کیا دے سکتے ہیں یہ دیکھئے دنیا سے کیا لے سکتے ہیں یہ نہیں دیکھنا ہے آپ کو دنیا کو کیا دے سکتے ہیں یہ دیکھئے آپ یہ جامعہ کا پیغام ہے اور جامعہ جس نے حیث پہ جا رہا ہے اور جو اس کا نساب تعلیم ہے وہ یہی ہی کہ آپ ہر میدان میں کامیاب ثابت ہوں یہ جامعہ اس کی جامعہ کی یہ کوشش ہے ہر میدان میں آپ کامیاب ہوں کوئی چیز آپ کی گرفت سے باہر نہ رہے یہ جامعہ چاہتا ہے اور جامعہ کی یہ کوشش ہے میں نے آیت سے اپنے بات شروع کی تقریباً سو سال سے جامعہ اپنے فارضین کو سند دیتا ہے سند دیتا ہے تو یہی تعقید کرتا ہے کہ آپ کا کام اللہ تعالیٰ کے فرما برداری بجالانا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانی سے بچنا ہے ڈرنا ہے اللہ تعالیٰ کے نافرمانی سے اور اللہ کے پیغام کو عام کرنا ہے آپ کو بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لانے کے لئے جو کچھ آپ کر سکتے ہیں یہ سارے ہتیار آپ کے پاس ہیں اور سارے وسائل آپ کے پاس ہیں اور ساری خوبیاں آپ کے پاس ہیں ان کو آپ عام کیجئے جب آپ ان چیزوں کو اختیار کریں گے ان چیزوں کو اپنائیں گے تو دنیا آپ کے قدردان ہوگی دنیا آپ کے قدر کرے گی دنیا آپ کو عزت دے گی دنیا آپ کا احترام کرے گی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے الدنیا مدبرت والآخرت مقبلت دنیا جا رہی ہے دنیا کی عمر کم ہو رہی ہے دنیا رقصت ہونے والی ہے اور ہمارے سامنے آخرت ہے بڑی کڑی منزل ہے آخرت کی لِكُلِّ مِّنْ هُمَا بَنُونَ دونوں کی اولاد ہیں دونوں کے پیچھے چلنے والے ہیں مادہ پرستی کے لوگ بھی ہیں اور روحانیت کے علم بردار بھی ہیں دونوں قسم کے لوگ ہیں قُونُوا مِنْ عَبْنَائِ الْآخرَةِ وَلَا تَقُونُوا مِنْ عَبْنَائِ الدُّنْيَا آپ آخرت کے بیٹے بن کر رہیے آخرت کے طلبگار بن کر رہیے دنیا کے طلبگار بن کر نہ رہیے اليوم عمل وغدن حساب آج یہ عمل کا میدان ہے آپ اس وقت عمل کے میدان میں ہیں جتنا عمل آپ کر سکتے ہیں جتنا کام آپ کر سکتے ہیں جتنی نیکی آپ کر سکتے ہیں غنیمت شمار کیجئے اپنی عمر کو اور یہ کام آپ کیجئے کل حساب کا دن ہے کل عمل کا موقع نہیں ملے گا اور آج حساب نہیں ہے تو آپ اپنے آپ کو حساب کے لئے تیار کیجئے یہی جامعہ کا پیغام ہے آپ کے لئے کہ آپ خود اپنے آپ کو سواریے اور اپنے آپ کو پہچانیے اور اس کے بعد دنیا کے دکھ اور درد کو سمجھیے اور اسے کیسے آپ دور کر سکتے ہیں اس کا ازالہ کیسے کر سکتے ہیں پھر دیکھئے دنیا میں آپ کا کیا مقام ہوتا ہے دنیا میں کیسے آپ کی عزت ہوتی ہے اور کیا شان ہوتی ہے دنیا میں آپ یہ دیکھئے آپ دنیا کو دینے والے بن جائیے انبیاء اکرام کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں اولیاء کے بارے میں پڑھتے ہیں اور دوسرے بڑے بزرگوں کے علماء اچھے صلف سالح ان کے بارے میں پڑھتے ہیں ان کی جو قدر ہوئی اس دنیا میں صرف اس لیے کہ انہوں نے دنیا کو بہت کچھ دیا وہ بہت کچھ آپ کے پاس ہے آپ پہلے دیکھ لیجئے آپ کے پاس کیا ہے آپ کو دنیا سے کچھ لینا نہیں ہے آپ بہت امیر ہیں اور آپ دنیا کو دینے والے بن کر رہیے کیا نہیں ہے دنیا کے پاس اور دنیا بہت سی خوبیوں سے محروم ہے بہت سی خوبیاں دنیا میں نہیں ہیں یہ ساری خوبیاں آپ کے اندر موجود ہیں آپ کے پاس دیانت ہے امانت ہے سچائی ہے اور عدل ہے انصاف ہے یہ سب آپ کے پاس ہے اور خیرخواہی کا جذبہ ہے آپ کے پاس عیسار ہے آپ کے پاس اخلاق ہے تو ان کو دنیا کو دینے کے آپ کوشش کریں گے تو دنیا یقیناً آپ یہ عزت کرے گی اور آپ یہ قدر کرے گی ہم سننے کے لیے آئے ہیں جامعہ کا پیغام میں نے مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے بتایا ہے آپ اس کا خیال رکھئے دنیا کے ہر میدان میں آپ آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے ہر میدان میں ہر میدان آپ کے لیے آسان ہے اور سہل ہے کیونکہ آپ نے ایسے ایسی مشکل کتابیں پڑھی ہیں جامعہ میں آپ نے مفصل پڑھی ہے دلائل احجاز پڑھی ہے بیضاوی پڑھی ہے ایسی کتابیں ایسی کتابیں پڑھنے والوں کے لیے دنیا میں کوئی علم اور کوئی فن مشکل نہیں ہے آپ دنیا کو مشکل مت سمجھئے اسے پڑھنے کے بعد دنیا کو آپ آسان سمجھئے اس دنیا میں ضرورت ہے آپ کی ہر میدان میں آپ کی خدمت کی ضرورت ہے آج یہاں یہی دنیا چاہتی ہے کہ ہر میدان میں چاہے وہ عدالت کا میدان ہو پولیس کا میدان ہو تجارت کا میدان ہو یا کوئی بھی میدان ہو دیانتدار افراد کی ضرورت ہے امانتدار افراد کی ضرورت ہے آپ کو آگے بڑھ کر آنا چاہیے اور یہ سب آپ کو کرنا چاہیے ابھی آپ نے سنا ہوگا دیکھ پڑھا ہوگا کہ سیوی سرویس کے اندر پورے انتہان میں بتیس مسلمانوں کا انتخاب ہوا یہ تعداد بہت کم ہے ہماری آبادی کے لحاظ سے ہمیں کم سے کم سو تو ہونا چاہیے کم سے کم سو ہونا چاہیے اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کے لئے محنت کی توجہ کی اور ذہانت کی ضرورت ہے اس کے ساتھ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں اب ہمارے فارغین خوشی ہے کہ اس میدان میں بھی آنے کے لئے سوچتے ہیں جیسا کہ ہمارے گزشتہ سالوں میں مولی ناصر الدین عمری مولی حسان عمری ان لوگوں نے اس میدان میں کوشش کی اور بہت حد تک وہ کامیاب ہوئے اور ناکامی اگر ہوتی بھی ہے تو آپ کو ناکامی سے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں لَا تَيَسَنْ نَئِدَا كَبَوْتُمْ مَرَّتًا اِنَّا النَّجَاحَ حَلِفُ قُلِّ مُتَابِرِ کہ یہ ایک مرتبے اگر ناکامی ہوتی ہے تو میدان چھوڑنا نہیں چاہیے کیونکہ کامیابی انہی کا ساتھ دیتی ہے جو برابر کام کرتے رہتے ہیں کام کرتے رہتے ہیں آپ اس سے بے خبر ہو جائیے نتیجے سے بے خبر ہو جائیے انبیاء نے کس طرح دنیا کے اندر کام کیا پوری زندگی میں یہ کابنی بھی ایمان لانے والا نہیں تھا دو آدمی ایمان لانے والے نہیں تھے لیکن انہوں نے زندگی پر یہ کام کیا اور وَالْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ اخیر میں کامیابی انہی کے ہاتھ میں آئے آپ انبیاء کے وارث ہیں اور یہی چیز ہے اور انبیاء نے یہی کیا دنیا والوں کے پاس جو نہیں ہیں وہ دنیا والوں کو دیا آپ بھی ایسے بن جائیے دیکھئے دنیا میں کیا نہیں ہے اور وہ آپ دینے کی کوشش کیجئے سر اور آنکھوں پر دنیا آپ کو بیٹھائے گی میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کے لائق بنائے اور دنیا کو دینے والا بنائے اور ہماری خدمات شرف قبول عطا فرمائے شکریہ و السلام علیکم آپ کی محبت جامعہ سے جو ہے اس کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں جس محبت اور رقیدت کے ساتھ آپ نے یہ اجلاس بلایا ہے اور دور دور سے شریک ہوئے ہی ان سب کی میں قدر کرتا ہوں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ